تا ہی وجہ ویستے اللہ رب العزت تیزات پاک نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس کو فرمایا اے محبوب ہنجڑیاں توڑے نکاح ویچ او بیبیاں تشریف ہی انتے انگیاں انہوں نے ذرا ہی دوتے باس کروں بولوں کلام کروں او کتنیا بیبیاں توڑے میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح پاک دے اندر یہ ہیں اور کتنیا خوشبختہ جینا دے نکاح توڑے میرے محمد دی ذات نالت ہے وہ مومنہ دی پہلی ماں ہے جنہا ام المؤمنین سیدہ امہ ختیجت القمرہ ہے یہ پہلی مومنہ دی ماں ہے میں مومنہ دی ماں اپنی طرف انہی آدھا کھڑا کوئی اخبار پڑھتے حوالہ نہیں دے کھڑا ڈائیجیسٹ رسالہ پڑھتے حوالہ نہیں دے کھڑا بلکہ اللہ دا قرآن ہے اور رب تعالیٰ دیت پاک نے کلام مجید فرمایا جنہا بی بیانال آقا دی ذات پاک نے نکاح کی تے وہ گھر والی مصطفیٰ دی ہو سی مگر کلمہ پڑھا نہ لی دی کیامت تک ماں ہو سی جیندہ اقیدہ آج بھی اے رل دے کیونکہ قرآن مجید دی آیت پاک پڑھی کھڑے ہیں اور قرآن مجید دی آیت پاک دا جزے قرآن مجید دی آیت پاک دا حصہ ہے تے قرآن مجید دی نشت ثابت پیتیں دے جتنے بھی لوگ آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھیں انہا دی نگاہ دا صحابیہ اے ہوئے کہ جتنیا بی بیانال آقا دی ذات پاک نے نکاح کی تے وہ قیامت تک کلمہ پڑھنے لی دی ماں ہے جیندہ اقیدہ قرآن دے خلاف چلدہ پے وہ قرآن دی نس تا انکار کریں دے قرآن دی آیت تا انکار قرآن دے کل دا انکار ہے اصلا بھامیں ڈھلے ہیں اصلا بھامیں غافل ہیں اصلا بھامیں گناہگار ہیں مگر جماعت آل سنت کو رب دالا دیا تے پاک نے اے ملکہ عطا کی تے اصلا اپنی ذات نے جو گناہگار تا تھی سکتے ہیں پر محمد دے گستاخ نہیں سے تھی سکتے ہیں آقا دی ذات پاک دے خاندان نالوی پیار رکھ دے نبی دی آل نالوی پیار رکھ دے اور نبی دی اصحاب نالوی پیار رکھ دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے نال ایک کسرہ دنال جڑی نبی سن دی اولاد تھائی ہے اور قیامت تک آقا دیتے پاک دی اولاد دا جڑا سلسلہ جاری تھے اور نبی سن دی ذات پاک دی ہی گھر والی پاکی چوتے جدانا سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خطیجت القبرہ ہے اندھے وچو آقا دیتے پاک ہوں اللہ دیتے پاک نے دور لخت جگر عطا کی تے ہیں اور اندھے وچو خدا تلہ دیتے پاک نے توانے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک ہوں چار بیٹیاں عطا کیتے ہیں جڑیاں آج بھی تاریخ دی اندر انہ دے احوال میں مل دیں اگر تاریخ دی اندر رد بدل تھی یہ تو کوئی ڈار نہیں قرآن تسبوت ہے پینا قرآن تدلیل ہے پینا اور قرآن تا بازے اعلان کریں دے اگر کوئی شخص تاریخ دے حوالہ دیتے آکھے چاہاں کہ میں انہ چیزوں کو تسلیم کریں مگر کیا کرنے تاریخ دے اوراک دے اندر اتنا وڑنا اختلاف تھی چکے ابحام تھی چکے متشابہات آ چکے مغالتے لگ چکے کوئی شخص آکھے دی جاتے پاک بیٹیاں کو کچھ تسلیم کریں دے اور کچھ نہیں کریں دا مگر نساؤ میں ان کے لئے تناظر اچھ بہتے آکھے دی جاتے پاک دا کلمہ پڑھتے میں این پاسے ونیا یہ این پاسے ونیا تواندی خدمتیں ارزے نہ تو دائیں وانج نہ بائیں وانج قرآن ہے نا جنر قرآن ورگی کتاب سارے اندر موجود ہے ولسا کو دائیں بائیں بائیں کتاب پڑھن دی ضرورت کیا ہے تا خدا تلہ جیاتے پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ دی وآلہ وسلم دی ذاتے پاک دے تمام خاندان مبارک دا ذکر اللہ دے قرآن جی فرمائے اور کیوں نہ کیتا ہوئے کیونکہ قرآن دا خود دا دعوائے وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ظَلِقِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اگر وڈی تو وڈی چیز ہے تا اندر ذکری قرآن ہے جی اگر چھوٹی تو چھوٹی چیز ہے تا اندر ذکری قرآن ہے جی اللہ اکبر جنران چھوٹیاں چیز اندر ذکری قرآن ہے جی وڈیاں چیز اندر ذکری قرآن ہے جی اگر کوئی شخص آخر ہوئے اہلِ بیتِ ازام صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ لیم اجمعین آپ نہ چھوٹیاں چیزیں چاہیں نہ بڑیاں چیزیں چاہیں والتا ہے رب دی مخلوق تو خارج تجڑا رب دی مخلوق تو خارج اللہ رب العزت دی زیادہ پاک نے فرمایا میں تا ساری مخلوق دا ذکر کیتا ہی قرآن چاہے اگر کوئی شخص مکری پہتے آخروں والا دعویٰ کرے میں کو تنی پیا مل داؤ کوئی مولوی اٹھی تے نساوے چاہ وہ کتھا لکھا کھڑے تو میں انہوں دی خدمت اجار کرنا چاہنا سادے علم میں چاہے نہیں نہ قرآن اجتا ہر شاہے نا اللہ اکبر کہیں دی تحقیق اجتا ہی نا کیونکہ اللہ کریم دی زیادہ پاک نے مقدس کتاب دے بے بقام دے تو ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب لَوْرَيْ بَفِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگر دنیا دی کئی چیز دی تُساں وضاحت تلاش کرنا چاہدے ہوئے میں رب دی زیادہ پاک دا وعد ہے میرے قرآن کو پڑھو چاہ تو اگر ہر شاہدہ ذکر قرآن اج مل اور قرآن مجید دی اندر مختصر نہ مل سی بلکہ قرآن اعلان کر دے وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب ہر چیز دی تفصیل اللہ دے قرآن اج اور آج بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ جلے دور خلافت تے موتا مکہ نا تا سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ آقا دی امت پاک دے فقی جوانا آپ جلے آپ دے کول آئے تا آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود جی آپ نے فرمایا چیرے دو تے غمگینی دے آسار کیوں ہیں تا آپ نے فرمایا حضور جیڑے اصاں اوٹ کون رسے نا البدھین دے آسے نا اور رسا جنگلے جو گم تھی جی یہ وجہ واستے میں پریشانہ آپ نے فرمایا بھنیو تساں او رسا لب بھاؤ آپ نے فرمایا میں کوئی اجازت دے ہو کیونکہ این وقت جانور دے ڈھکن دا ٹائے میں اور جانور دے آمن دا ٹائے میں اگر میں کوئی اجازت دے سو میں ون کے رسا لب بھاسا کیونکہ اگر میں رسا نمی لبتے آسکدا تا کل قیامتا نمارا میرے کلتا ہی رسے دے بارے سوال کیتا ویسی میں کی میں اللہ دی جناب سرخورو تھی سا تسیدنا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آپ نے فرمایا رسا کتنا ڈٹے انہا کے حضور جے اگر جانور چریندہ جنگلے چھوڑ دا ہم تا میرے کھال دے رسائی تا جنگلے چھوڑے پیا ہو سی آپ نے فرمایا میں تکو قرآن پڑتے دے سینا کہ جنگلے چھوڑے رسا کی تھا ہوئے اللہ اکبر اج میں تارک الکشتان اگر اوٹ دا رسا جنگلے چھوڑے پیا ہوئے قرآن ڈس سکتے اللہ اکبر اگر اوٹ دا سرائی کے چھوڑے چھوڑے اگر اوٹ دا گوڑا جنگلے رسے نال بد ہی دے اگر او قرآن ڈس سکتے کہ کتا پہ جنگلے محمد دی آل ہے انہ دا ذکر قرآن ہے جنگلے جنگلے محمد دے اصحاب ہیں انہ دا ذکر کہیں نہیں جنگلے مصطفیٰ کریم دے تابے دھار ہیں انہ دا ذکر کہیں نہیں مولوی جی اگر تیلے علم چھوڑے نہیں تو قرآن اوٹ اعتراض نہ کر اگر تا قرآن اوٹ اعتراض چکی تا تا قرآن دی نس تو تو انکار کرے سے جنگلے قرآن دی نس تو انکار کرے دائرہ ایمام تو خارج ہے سنیاں تاکو مبارک ہوئے ہیں اصلا اللہ دے قرآن کو ہی منے نے محمد دے فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ تحقیق